دوست محمد لطیق ایک دفاع پھر حاضر ہو آپ کے ساتھ آج میں جس جگہ کا آپ کو بیو دکھانے والا اور بتانے والا ہوں یہ ہمارے سندھ میں واقع ہے چار سو سال پرانی ایک مسجد جس کو یہاں کے عوامی زبان میں کہا جاتا ہے مہرام مسجد اور جو اس کو اور زبان میں نام دیا گیا تھا وہ ہے کھیر مسجد یہ چار سو سال پرانی مسجد وہ سینارہ دکھاتی ہے جب چاند کو دیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ طریقہ کار رکھا گیا کہ چاند کس طرح دیکھا جائے جب بھی چاند وزدہ تھا تو عید کا چاند دیکھنے کے لیے اس مسجد کی طرف لوگ رکھ کرتے تھے جو یہاں کے پیشمان جو بڑے بڑے بدرگان تھے وہ یہاں سا کے چاند دیکھتے تھے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ حالانی میں واقع ہے سندھ میں اور ڈسٹرک نوشور فروزہ آ جاتا ہے تو یہ مسجد پوری اوٹھنی کے دودھ کے ساتھ بنی بھی ہے کیونکہ اس دور میں ایک تو پانی نہیں ہوتا تھا اور سیمنٹ کی جگہوں پہ کچھ چیزیں ملائیں گی تھی اور دودھ جو اٹھنی ہوگا تو تھا تالپورس دور چھتا اس دور کی یہ مسجد ہے تو ابھی میں خود بھی اندر جا کے وزد کرتا ہوں پورا اس کا انٹرویو ویلوگ جو میرا پڑا ہوئے میرے چینل پہ ابھی میں شورٹ ڈاکیمنٹری کے طور چلتا ہوں تھوڑا دا ویو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے مہرا مسجد یہ جناب عبداللہ بلوٹ تھے جو وہاں کے مزید دراشت تھے انہوں نے یہ تعمیرہ شروع کرائی دی اور ان کے گمبز جو بنے ہوئے تین مینار سب سے بڑے ان کے تو ابھی یہاں میں دکھر دو میں نے بھی پہلے دکھر 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 تو میں ساتھا پڑے یہ جگہ جو تھی یہاں سے چاند کا جو بیوت آتا تھا یہاں سے دیکھتے تھے وہاں کے پیش امام اور چاند یہاں سے دکھا جاتا تھا تو یہ چار سو ساتھ آنے مسجد حالانی شہر میں واقع ہو اس کو گھیر مسجد دکھا جاتا ہے تو اس کے گمبز کے آپ دیکھیں تو اس کی جو سجدہ وقت دردہ وقت ابھی بھی یہ اللہ کے فضلوں کا روم سے اسی چیزوں میں وہی ہنگو روم پر اس کا باس طوری سے اس کے رنویشن ہوتی رہتی ہے تو اس مسجد کا یہ بڑا ایک واقع بھی پیشاہ تھا کہ یہاں پہ اس دور پہ جو پیش مان تھا جب اس کے ذہنوں سے بارتاری ہو جاتی تو ان کے اوپر صورت یہ اکتاری ہو جاتا ہے تو یہ ایک مسالی مسجد ہے حالانی میں واقع ہے تھوڑا سا میں نے اس کے بیو جکا جاتا مجھے ملی جاتا میں نے تکتی پہ پڑھا تو آتھا میں نے اپنے پہ جاتا ہے آپ کو آج میں نے اس کھر مسجد کے حوالے سے دکھا اگر کوئی اور جگہ جانا چاہیں یا اس کے متعلق کوئی چیز پوچھنا جاتا مجھے ضرورت لگی گا اسی کسی طرح جانسی بکنے آپ سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی